السلام علیکم پیارے بچوں آج کہانی کا نام ہے ایک ایماندار گائے ایک گاؤں میں ایک بہت ہی ایماندار گائے رہتی تھی وہ بہت ہی سجیل اور اچھی تھی اس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی رہتا تھا وہ دونوں ہسی خوشی رہتے تھے ایک دفعہ جب گائے جنگل سے گزر رہی تھی تو ایک شیر نے اس کو دیکھ لیا اور جو ہی شیر نے دیکھا شیر اس کی طرف لپکا اور اس کو کھانے کے لیے نزدیک جا پہنچا جب گائے نے یہ سب دیکھا تو گائے بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی شیر بھائی مجھے مت کھانا شیر ہسا اور کہنے لگا آج تو میں تمہیں کچھا کھا جاؤں گا گائے بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی شیر کو شیر بھائی میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور میں اس کو روزانہ دودھ پیلاتی ہوں اگر تم میری آخری بات مانو گے تو میں خود بخود تمہارے پاس واپس آ جائیں گی شیر نے جب یہ سنا تو ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں بے وقوف نظر آتا ہوں گائے نے ایک دفعہ پھر شیر سے کہا تو شیر نے اس پر ترس کھا کر اس کو جانے دیا جب گائے واپس اپنے گھر پہنچی تو اس نے اپنے بچے کو دودھ پیلایا اور بہت ساری نصیتیں کی کہ بیٹا ہمیشہ سیدھی بات کرنا اور اچھے اچھے کام کرنا اور کسی سے جھگڑا مت کرنا یہ سب کہہ کر گائے شیر کی طرف چل پڑی اور جب شیر کے پاس پہنچی تو شیر نے حیرانگی سے گائے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا آج تک میں نے کوئی بھی اس طرح جانور ایماندار نہیں دیکھا جتنی تم ایماندار ہو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی شیر نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تم اپنے واپس بچے کے پاس چلی جاؤ اور خسینسی خوشی رہو جب گائے نے یہ سنا تو خوشی سے پھول اٹھی اور واپس جنگل کی طرف چلی گئی اور اس طرح شیر بھی بغیر کچھ کھائے جنگل کی طرف چل پڑا اور اس طرح یہ بچوں کہانی ختم ہو جاتی ہے اس کہانی کا مورل سٹوری ہے یا جو بھی مطلب نکلتا ہے اس میں یہ ہے کہ ایمانداری بہت بڑی چیز ہے تو کیسی لگی کہانی بچوں آپ کو